دوستو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں مختصر بات کی تھی مغد ایمپائر کے مطالب لیکن یہاں یہ بات بھی گوھر طلب ہے کہ جس زمانے میں یہ ایمپائر پھیل رہی تھی اور دوسری طرف ریاستوں کو زم کر رہی تھی تو اس وقت مغرب میں آلات مختلف فرق پڑتے ہیں چھٹی قبل مسیح میں اس علاقہ میں مطلب شمال مغرب اور جنوب مغرب میں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی جو اکثر آپس میں مزام رہتی تھی اسی زمانے میں موجودہ ایران تب کے فارس میں ایک شخص کی حکومت پھیل رہی تھی جسے دنیا سائرستی گریٹ کے نام سے جانتی ہے انہوں نے ایران سے شروع ہونے والی ریاست کو مغرب میں بیر ایرون تک پھیلا دیا سائرست کا عید پانچ سو نبے سے پانچ سو تیس بیسی تھا یہ ایک مایناز فوجی حکمت عملی والا تھا انہوں نے مرڈیس کو فتح کیا اور پھر ایران کے جنگجو قبیلوں کو آپس میں متعد کیا جو بہت بہادر اور جنگجو اور جنگ میں مارت تک دے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مختلف علاقوں کو مغرب مشرق شمال جنوب میں فتح کیا بہرحال سائرست کی سلطنت مغرب میں بیر ایرون تک تو پھیل گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرق اور جنوب مشرق کی طرف بھی پھیلتی گئی اور کئی ریاستوں کو اپنے سلطنت کی عدود میں شامل کرتی گئی کیونکہ انہیں اس سرزمین پر موجود چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی آپس میں نچاکی کی بنا پر حاصل کرنا مشکل نہیں تھا اس طرح جب سائرست پانچ سو تیس بی سی میں فوت ہوا تو گندارہ ایمپائر اس کی سلطنت میں شامل تھی اس کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے مزید بھی آگے شاید بڑھتے مگر ان کی سلطنت اتنے علاقہ تک پھیلی ہوئی تھی کہ جس کا نظم و نقص کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس طرح ان کے جانشین پانچ سو تیس سے پانچ سو بائس بی سی کے دور میں ایسی الجنوں میں فسے کہ ان کو مشرق کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملا پھر اس کے بعد فارس کے ہی ایک اور اکمران جس سے دارہ اول کہا جاتا ہے ایک گورنوں کا بیٹا تا نے سلطنت کو مزید وسط دی اس نے علاقوں پر اکمرانی کے لیے ایک باقاعدہ نظام وضع کیا انہوں نے گورنوں اور کرنسی کی اصلاحات کی انہوں نے سلطنت کا اگنیاد دارہ اخلافہ بھی تعمیر کیا اس کا دور پانچ سو اٹھارہ سے چار سو چھہسی بیسی تک کا تھا اور اس کی سلطنت میں اندوستان کے علاقے شامل تھے جس میں بلوجستان، سندھ، پنجاب کے علاقے شامل تھے اس بات کا ثبوت کچھ ملنے والے کتبوں سے ملتا ہے جن میں سندھ بلوجستان والوں کو ان کی رائے میں دکھایا ہے یہ دور پانچ سو اٹھارہ کے کچھ بات کا تھا دارہ نے ایک دفعہ ایک من سکائل اشنامی شخص کی سرکردگی میں ایسے بیری راستے کے امکانات دریاف کرنے کے لیے بیجی جو درائے سچن کے دانے فارس تک جاتا ہو پھر اس نے دریا کے باو پر کشتی میں سفر کیا اور اسی سفر کے دوران انہوں نے کافی ملومات حاصل کی جس سے دارہ نے آگے چل کر کافی فائدہ حاصل کیا یا ڈٹس جو ایک مشہور اسٹارین ہے نے لکھا ہے کہ پنجاب کا جو علاقہ فارس کی سلطنت میں شامل نہیں تھا اس سے بیسمی ولایت کا درجہ حاصل تھا حکومت کو محصول ادا کرتا تھا یہ علاقہ ایک ذرخیص اور اوشال تھا اس کے بعد جب دارہ اول 486 قبل ابن سی میں فوت ہو گیا تو اس کے جانشین کھشیار شاہ یادرک سنیر کا عہد حکومت میں عجرت اور کام کرنے والے اندوستانی سپائی سوتی کپڑوں میں ملووز اور بے کتیر کمان لیے جس میں آئینی بوری لگی ہوتی تھی اس فوج میں شامل تھے جس نے یونان پر حملہ کیا تھا جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اندوستان کے کچھ علاقوں پر ابھی تک اس حندان کی حکومت برقرار تھی اور دارہ سوم کی فوج جس نے سکندر کا مقابلہ کیا تھا اس میں اندوستانی فوج شامل تھی یہ وعی دور دا جس میں مشرق میں مغد ریاست اروج اصل کرتی جا رہی تھی اور کئی دوسری ریاستوں کو بازو اور بازو اپنے اندر زم کرتی جا رہی تھی اور مغرب میں فارس میں ایک عظیم سلطنت اپنے اروج پر تھی اندوستان کے علاقوں پر کب اس کا راج شتمہ اس کا کوئی واضح تفصیل میسر نہیں البتہ اس سے فارس اور اندوستان کے مغرب میں بسنے والے لوگوں میں رابطے مضبوط یہ تجارت میں اصافہ ہوا اسی دور میں ارہائی رسم الخط راج ہوا جو دائیں سے بائیں لکھے جاتے تھے چندر گپت موریا کے درباری عدم میں اس کے استعمال کی نشندی ہوئی اس کے بعد کا دور وہ دور جس میں سکندر جنانی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اور کئی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا ہے یہاں تک کہ دریائے گنگا پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کا دور وہ دور ہے جس میں سکندر جنانی ہندوستان کا رخ کرتا ہے اور کئی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر رہتا ہے یہاں تک کہ دریائے گنگا پر پہنچ جاتا ہے اب اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں اسی کے مطالق بات کریں گے تب تک اللہ نے کے بعد سلسلے کی اگلی ویڈیو میں